تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں دکھائی دی جانے والے وہ دس خوفناک رامے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو رات کو نین نہیں آئے گی ان راموں میں دکھائی گئی دلچسپ ہورر کہانیاں جو آپ کو ان راموں کو دیکھنے پر مجبور کر دیں گی تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں درامر نمبر ایک بیلا پور کی ڈائن اس رامے کو ہم ٹی وی سے نشر کیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی بہت دلچسپ ہے اس رامے میں ایک ایسی گھر کی کہانی دکھائی گئی ہے جو کئی سالوں سے بند ہونے کے بعد وہاں ایک گروہ کا قبضہ ہے اور وہ ایک عورت کی ہے جو کسی کو وہاں رہنے نہیں دیتی اور ترہ ترہ سے پریشان کرتی ہے اس رامے کو انم حسن نے لکھا تھا اور سیف علی نے اس رامے کو ٹرائر کیا تھا اس رامے کی مین کاسٹ میں سارا خان، امبر خان، ادنان، صدیقی، شکیل اور ارفان حسن شامل ہیں اس رامے کو ایپلس سے نشر کیا گیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی بہت دلچسپ ہے اس رامے میں ایک ایسے لڑکی کی کہانی دکھائی گئی ہے جو ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں اس لڑکی کو پلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے ایک عورت کے پاس جو اپنے دم سے اپنی پڑھائی کے زور پر اس لڑکے کے پاس بھیجتی ہے ایک معاقل کو لیکن وہ جنزادی کو وہ لڑکا بہت پسند آ جاتا ہے اور اس رامے میں لف کا ٹرائنگل بھی دکھائے گا ہے خوفناک کی ڈر کی سچی تصفیر جو اس رامے میں آپ کو ڈہنے پر مجبور کر دے گی اس رامے کو سید نبیل صاحب نے لکھا اور اس رامے کو نجم بلدرامی صاحب نے ڈائریکٹ کیا رامے کی کاسٹ میں نیلم منیر وحاج خان اور ایمن خان اور دیکھر احمدکار شامل ہیں من نمبر تین نیلی زندہ ہے اس رامے کو ای آر وی ڈیجیٹل سے نشر کیا گیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی ایک ایسی فیملی کی کہانی ہے جو گھر میں رہتی ہے اور اس گھر میں ایک روکہ سایا ہے اس رامے میں کالی جادو کو دکھایا گیا ہے اور اس رامے کو علی رضاق نے لکھا اور قاسم علی میر نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا اس رامے کی اہم کاسٹ میں محب مرزا اور عروہ حسین نے مرکزی کردار ادا کیا اور دیگر احمدکار بھی شامل ہیں من نمبر چار وہ اس رامے کو ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا یہ رامہ بہتی ڈراؤنا ہے اس رامے کی خوفناک سینس آپ کو ڈرنے پر مجبور کر دیں گے اس رامے میں ایک ایسی جنزادی کی کہانی دکھائی گئی ہے جو لوگوں کو ڈراتی ہے اور نقصان پچھاتی ہے اس رامے کو سید عاطف علی نے لکھا اور انجلین ملک نے اس رامے کو ڈھائریک کیا اس رامے کی مین کاسٹ میں شمون ابباسی، عمران اشرف، عرش فاطمہ، ربین اشرف، فرا شامل ہیں اس رامے نے اتنی مقبولت حاصل کی کہ اس رامے کا سیزن ٹو بھی لائے گیا نمبر پانچ ناغن اس رامے کو جیو کہانی سے نشر کیا گیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی دو ناغنوں کی کہانی ہے جو اپنے والدین کی موت کا بدلہ لیتی ہیں اور اس میں ان دو ناغنوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ناغن بہت ہی رحم دل ہے جبکہ دوسری ناغن بہت ہی سخت اور غصے کی تیز اور لوگوں کو نقصان پچھانے والی ہے اس رامے کو افتخار احمد صاحب نے لکھا اور شاہ بلال نے اس رامے کو ڈھائریک کیا اس رامے کی مین کاسٹ میں ریشم جانہ ملک شیری جاویٹ مایا بنگش اور جان ریمبو اور اس کے علاوہ دیکھر اہم ادھکار بھی شامل ہیں بلال اتنی زیادہ رہے کہ اس رامے کا سیزن ٹو بھی لائے گیا اور وہ بھی بہت مقبول ہوا اس رامے کو جیو سے نشر کیا گیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی ایسی عورت کی کہانی ہے جو کہ بیٹے کی خواہش رکھتی تھی اور اس کی سازز پر کالی جاتو کا علم کرواتی ہے اور یہ عورت مر جاتی ہے اور ایک روح کی شکل میں بعد میں آتی ہے جہاں وہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتی ہے وہیں اپنے گھر والوں سے بدلا لیتی ہے اس رامے کی کہانی وجیہ سہر نے لکھے تھی اس رامے کی مین کاسٹ میں کرن تابیر مہام آمر اور فیضان شیخ اور دیگر اہم ادھکار بھی شامل ہیں ڈرامے نمبر سات بندش اس رامے کو ای آر وائل ڈیجیٹل سے نشر کیا گیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو کالج میں ہونڈا غردی کا نشانہ بنتی ہے اور پھر بعد میں ایک لڑکے کے ٹھکرائے جانے پر بدلا لیتی ہے کالے جادو کا استعمال کر کے اور اس کی فیملی کو برباد کرتی ہے اس رامے کی کاسٹ میں مرینہ خان فرش شاہ حرامانی ساجد حسن زباب رانہ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اس رامے کو شاہد نظامی ساجد حسن کی ڈیریکشن میں بنایا گیا تھا اس رامے کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ اس رامے کا سیزن ٹو بھی لائے گیا تھا اس رامے میں دکھائی گئی کہانی جادو اور کالے علم کے کہانی ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں کیسے دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کرتے ہیں اور اس رامے میں نظرے بات کو دکھایا گیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں اجار دی جاتی ہیں برباد کر دی جاتی ہیں کالے جادو کا علم کر کے اس رامے کو عمران نظیر صاحب نے لکھا اور اقبال حسین نے اس رامے کو ڈیریک کیا تھا اور اس رامے کی اہم کاسٹ میں سارا خان علی عباس اور دیکھر اہم ادھکار بھی شامل ہیں رامہ نمبر نوچھلاوہ اس رامے کو ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا تھا اس رامے کی کہانی بہت ہی جاؤنی ہے اس رامے میں ایک نوجوان لڑکی کی کہانی دکھائی گئی ہے ایسے بچپن سے لے کر جوانی تک اس پر ایک نوجوان جن کا سایہ ہے اس رامے میں اس رامے کے خوفناک سینگ اور سسپینسیب بھری اسٹوریز آپ کو ضرور پسند آئے گی اس رامے کو شاہد نظامی صاحب نے لکھا اور اس رامے کو ڈیریک نجم بلک رامی نے کیا تھا اس رامے میں علی انساری نور زفر خان ادنان جوفری ندیم صاحب شامل ہیں اس رامے کو اے پلس سے نشر کیا گیا تھا اور اس رامے میں دکھائی گئی کہانی ایک ایسے جن کی کہانی ہے جو ایک انسان لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس لڑکی کے قریب آنے کے لئے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس رامے کو ہمیرہ خان اور سمینہ جواز نے لکھا تھا اور اس کی ہدایت تحسین خان نے دی دی اس رامے کی کاش میں مہام آمیر فاریہ شیخ شان بے مادکار شامل ہیں بیہوپسو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی نے اکسی جنگل دی اپنے خیال رکھے خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی